شیخ اپورا اور قصور میں پیٹرول کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں کروڑ روپے کا تیل برامد قصور کے دو ڈپو سے تیرہ لاکھ لیٹے پیٹرول اور ڈیزل برامد درجن سے زائد آئل ٹینکر بھی تحویل میں لے لیے گئے شیخ اپورا کے تین مختلف مقامات پر کاروائیاں بارہ لاکھ لیٹے پیٹرول کبزے میں لے لیا گیا شیخ اپورا میں زخیرہ اندوزوں نے درجن سے زائد پیٹرول سے بھرے آئل ٹینکر گوداموں میں چھپا رکھے تھے ملزم گرفتار کے لیے گئے وزیر مملکت پیٹرولی مصدق بلک نے پیٹرول اور ڈیزل کی قلت پیدا کرنے والوں کو خبردار کیا تھا اور کہا کہ تیل زخیرہ کرنے والے پمس کے لائسنس منسوخ کر دیں گے آئی جی پنجاب نے پیٹرول زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کے زخیران دوزوں نے پنجاب کے مزید کئی شہر جکر لیے لاہور کے بعد راول بندی کے بھی متعدد بمپ بن حافظ آباد سرگودہ بہاول پور نگر کمالیا ناروال شکرگر گوجہ منڈی بہاودین سمیت دیگر میں پیٹرول کے قلت چند کھلے پیٹرول بمپس پر رش پیٹرول کی بلیک میں فروخت عوام پریشان پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان آج معاہدہ ہونے کا امکان پاکستان اور آئیم ایف کے مذاکرات میں اصلاحات اور ان پر اقدمات پر اتفاق کرائے ذرائع کے مطابق باہمی اقتصادی اور مالیاتی پالیجی کا مساودہ آج فائنل کیا جائے گا وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث واشا نے کہا کہ مذاکرات میں ہونے والے فیصلوں کی وزیر آزم سے منظوری لے لی گئی ہیں آئیم ایف کے ساتھ معاہدہ پاکستان کی ضرورت ہے وزارت دفاع نے خیبر پختون خواہ پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کی ترانوے نشستوں پر زمنی انتخابات کے لیے رینجرز اور ایف سی کی فراہمی سے مازد کر لی سیکرٹی داخلہ کو خط لکھ دیا کہا کہ ملک میں دشتگردی کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے مسلح فواج اور سیول آرمڈ فورسز بارڈر منیجمنٹ اور اندرونی سیکیوری منیجمنٹ میں مصروف ہیں وزارت داخلہ کا کہہ رہا ہے کہ جی ایچ کیو کے مطابق فورسز کی مردم شماری کے لیے تائناتی کی جاتی ہے اس لیے زمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی اہلکانوں کی تائناتی قابل عمل نہیں وزارت خزارہ کا بھی الیکشن کمیشن کو خط زمنی انتخابات کے لیے اضافی چونتیس ارب روپے کی زمنی گرانٹ دینے سے محضرت ریجسٹرار لاہور ہائی گھوڑ کی بھی محضرت کہا کہ زمنی انتخابات کے لیے جیوڈیشل افسران کی فراہمی سے کیسز کا التوا مزید بڑھ جائے گا صدر پاکستان کا بنجاب اور خیبر پختون کو ہمیں فوری انتخابات کرانے کا حکم چیف الیکشن کمیشن کو لکھا کہ آئین نہ توڑیں الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی خلاف ہرسی سے بچے ہیں قیاس آرائیاں ختم کرنے کے لیے فوری انتخابات کی تاریخ دیں وفاقی وزیر قرم دستگیر نے انتخابات میں تاخیر کا امکان مسترد کر دیا پروگرام آج شاہ زیب خانزدہ کے ساتھ میں صدر کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی وفاقی کابینہ میں انتخابات میں تاخیر کی کوئی تجویز ریکارڈ نہیں پنجاب میں اگر بارہ جنوری کو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو بارہ اپریل کو انتخابات ہوں گے ترکیہ اور شام میں زلزلے کے بعد ملبے میں دبے افراد کی زندگیاں بچانے کی جد و جہد جاری ساٹھ ممالک کی ریسکیو ٹیمیں شریک ہوئیں ہالناک زلزلہ دونوں ملکوں میں بارہ ہزار سے زائد زندگیاں نکل گیا ترکیہ میں امباد کی تعداد نو ہزار ستاون ہو گئی شام میں تعداد تین ہزار تین سو تیز تک جا پہنچیں صرف ترکیہ میں ترپن ہزار زخمیں ساڑھے چھ ہزار مارتے دبا ترک صدر نے کہا کہ زلزلے سے متاثرہ کسی بھی شخص کو بے گھر نہیں رہنے دیں اور طویل عرصے سے ویران لڑکانہ ریلوی سٹیشن پر ٹرینوں کی بجائے ٹریکٹر ٹرولیاں چلنے لگیں ریلوی لائن پر چلنے والی ٹریکٹر ٹرولیوں کو کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی سلاب کے بعد گزشتہ دس ماہ سے لڑکانہ سے ٹرین سرویس بہت تل ہے موسیقا